اگلا سوال یہ رہا پچاس روپے کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر کس مولوی نے کہا تھا میں غوست کا کتہ ہوں اے احمد رضا اور بی حاشمی میاں سی تاجی شریع اور ڈی فاروق رزوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوست ساتھیوں آج کا ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ بتائیں گے کہ کتوں کے بارے بارے جو کتے ہوتے ہیں ان کتوں کے بارے بتائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا جس میں ایک نیا پلہ پیدا ہوا ہے خبر پویاریوں میں یہ رضا خانی پلہ کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں محاذر اللہ استغفراللہ یہ کہتا ہے کہ احمد رضا نبی کا بھائی ہے آپ دیکھیں ویڈیو آگے ہم اور بتائیں گے آپ کو کہ کون کون کیا کیا بولے کتوں کے بارے 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 با اگر بھائی کہا ہے اگر بھائی کہا ہے اگر بھائی کہا ہے تو امام احمد رضا کو کہا ہے تو آپ نے دیکھا کیسے یہ پلہ کہتا ہے یہ نیا پلہ ہے یہ نیا مشرق ہے نیا قبروں کا دلال پجاری ہے تو اس نے کہا کہ امام احمد رضا خان جو ہے وہ نبی کے بھائی ہیں میرا امام احمد رضا جو امام القلام بھی ہے وہ احمد رضا کہ جب وہ کہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کٹے ہزار پھرتے ہیں مصطبا سینے سے لگا لیتے ہیں بد رضا تو میرا ہے تو لیکن سگان دنیا کو یہ بھی برداشت نہیں شیخ ابول معالی کہتے ہیں کہ گوز پاک کے در کا کتنا پیروں سے بڑی عظمت رکھتا ہے اسی لئے عزت نے دائلے کا اپنے آپ کو سگے بغداد نہیں کہا کیا کہا تو دیکھا آپ نے کیسے یہ لوگ اپنے آپ کو کتا بولتے ہیں کتا بول کر بڑے کچھ بھی ہوتے ہیں واقعے میں ہے تو کتے لیکن کتے بھی نہیں ہیں کیونکہ کتوں میں ہوتی ہے وفاداری کتے اپنے مالک کے ہوتے ہیں وفادار یہ اپنے مالک پر بھوگتے ہیں اللہ پر بھوگتے ہیں مردوں کی پوجہ کو جائز دکھانے کے لیے دن رات لڑتے ہیں اہل توحید سے اپنے مالک پر بھوگتے ہیں اور لاشوں سے مردوں سے دعائے کرتے ہیں آگے دیکھئے آپ دوسرے کتوں کو حالہ حضرت نے کیا لکھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھیتے ہیں کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھیتے ہیں اللہ کی اس نعمت پر اس احسان پر پوری زندگی سجدے شکر میں گزارنے تو کم ہے اللہ نے غوث و خاجہ کے کتوں میں پیدا فرمایا تم کسی عام عدمی کی بات نہیں غوث کے کتے کی بات سن رہے ہو اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں تشول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے لفرک میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابے سے لڑتا ہوں مجھے جو حق